مجاز عقلی مولانا کس کے لئے ثابت کرتے ہیں لازم مصاوی میں نے بتلایا تھا لازم مصاوی کسے کہتے ہیں وہ لازم جو خاص ہو کسی چیز کے ساتھ وہ شہ ہے ملزوم ہے تو لازم ہے وہ ملزوم نہیں تو لازم بھی نہیں تو یہاں پر مولانا ربیع بول کر کون مراد ہوا فائل ہے حقیقی مراد ہے یہ مبالغہ کرتے ہوئے تشبیع کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے ربیع کو بھی فرد بنا دیا گیا کس کا قادر قادر مطلق کے افراد میں سے بھئی قادر قادر مطلق کے افراد میں سے بنا دیا گیا اور اس میں داخل کر دیا گیا تو اور جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی مولانا مخالب المنیتی نشبت بھی فلانی موت کے پنجے گڑ گئے فلان کے اندر تو یہاں مولانا منیہ بول کر مشبہ موت کو تشبیع دی کس کے ساتھ سبع درندے کے ساتھ کہ جیسے درندہ فرق نہیں کرتا اچھے برے میں اور ہر ایک کو حلاق کر ڈالتا ہے اسی طرح موت بھی اچھے برے میں تمیز نہیں کرتی ہر ایک کو کیا کر دیتی ہے حلاق کر دیتی ہے تو تشبیع دی اور پھر اس تشبیع کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے موت کو بھی سبوں کے افراد میں سے ایک فرد بنا دیا گیا جب موت بھی سبوں کے افراد میں سے ہو گئی تو یعنی اس کے لیے سبوعیت ثابت کر دی تو جب یہ اس کے افراد میں سے ہوئی تو اس کے لازم مصابی کو اس کے لئے ثابت کر دیا پنجے خاص تھے کس کے ساتھ مولانا درندے کے ساتھ لیکن ان کو ثابت کر دیا کس کے لئے موت کے لئے موت کے لئے یعنی تو دیکھا موت کو بھی مولانا کیا کر دیا کس کے افراد میں سے بنا دیا سبو کے افراد میں سے بنایا اسی لئے تو اس کے لئے کیا ثابت کیے پنجے ثابت کیے اور اس پر مصنف نے اعتراض کیا تھا مصنف نے کہا تھا علامہ سکاکی کے قول سے چار چیزیں لازم آتی ہیں اور وہ چاروں لازم کیا ہیں باطل معلوم ہوا ملزوم بھی باطل یعنی اس کا یہ جو انہوں نے مجاز عقلی کے بجائے کیا کہا کلام کو کیا بنایا یہاں پر اس میں استعارہ بالکنایہ قرار دیا تو یہاں استعارہ بالکنایہ ہونا بھی باطل ہوا کیونکہ استعارہ بالکنایہ کے وجہ سے چار چیزیں لازم آ رہی تھیں اور وہ چاروں باطل تو جب لازم باطل تو مزوم بھی باطل بھئی پہلے خرابی کیا لازم آ رہی تھی کہ اللہ کے اس قول فہوا فی عیشت رازیہ کے اندر مالانا عیشہ سے عیشہ بول کر کیا مراد ہوگا صاحب عیشہ مراد ہوگا بھئی تو اس صورت میں ذرفیت شہلی نفس ہی لازم آئے گی ایک ہی شہلی اپنے نفس کے لیے کیا بن جائے گی فہوا فی عیشہ اور عیشہ سے کیا مراد ہے صاحب عیشہ اور ہوا ضمیر بھی کس کو راجے ہے صاحب عیشہ کو تو صاحب عیشہ فی صاحب العیشہ تو یہ ذرفیت شہلی نفس ہی لازم آئی بھئی دوسری خرابی یہ مالانا کہ یہ اضافت صحیح نہ رہے گی جہاں پر فائل مجازی کی اضافت ہو رہی ہے فائل حقیقی کی طرف جیسے نہار ہو سائمون بھئی اس کا دن روزہ دار ہے تو سائمون کا اسناد ہوا ہوا ضمیر کی طرف اور ہوا ضمیر کس کو راجے ہے نہار کو بھئی تو یہاں دن روزہ دار نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص کیا ہوگا جس کا ذکر آیا وہ روزہ دار ہے تو سائمون کے اندر ہوا ضمیر جو راجے ہیں نہار کو لیکن اس سے مراد نہار نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے وہ شخص مراد ہے اب یہاں پر نہار ہو تو نہار کو کیا بنایا مالانا فائل مجازی بنا دیا کیا بنا دیا فائل مجازی بھئی سائمون اس کا دن روزہ دار ہے فائل کس کو بنایا دن کو تو نہار کیا ہوا فائل مجازی اور فائل حقیقی کون ہے روزہ رکھنے والا وہ وہ متعین شخص مراد ہے تو یہاں نہار ہو کہا تو فائل مجازی کو مضاف بنایا اور حاضر امیر جو ہے وہ متعین شخص مراد ہے اس کو کیا بنایا مضافون ہیلے بنایا تو یہاں نہار بول کر کیا مراد ہوا آپ نے کہا وہ متعین شخص مراد ہے اور حاضر امیر بھی اسی شخص کو راجے ہے تو دیکھو مضاف بھی وہی مضافلے بھی وہی تو یہاں کیا خرابی لازمائی اور یہ بھی باطل اور تیسرہ مولانا کے امر تیسری خرابی یہ لازمائی گی کہ امر بالبنا جو آیا تھا مولانا یا حامان ابنی لی سرحا اس کے اندر تعمیر کا جو حکم ہے وہ حامان کو وہ کس کو ہے حامان کو ہے لیکن اگر اس حامان کو کیوں ابنی کے اندر کونسی ضمیر ہے انتا اور اس سے کون مراد ہے حامان لیکن مشبہ بول کر وہ کیا کہتے ہیں مراد کیا ہے مشبہ بھی مراد تو اس صورت میں مولانا انتا سے کون مراد ہوئے مزدور کون مراد ہوئے تو معلوم ہوا تعمیر کا حکم حامان کو نہیں ہو رہا بلکہ کس کو ہو رہا ہے مزدوروں کو ہو رہا ہے تو خطاب ہوا حامان کو ندہ ہوئی حامان کو کہ یا حامان تو ندہ کس کو ہوئی حامان کو اور خطاب کس کو ہوا مزدوروں کو لازم آئے گا حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے مولانا ندا بھی حامان کو ہے اور خطاب بھی کس کے ساتھ ہے حامان ہی کے ساتھ ہے خطاب مزدوروں کو نہیں ہے بھئی نیز اس سے یہ لازم آیا مولانا کہ امبتر ربع البقلہ جیسی ترکیبیں موقوف علیہ السامہ ہو جائیں گی بھئی دیکھو یہاں پر علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا مشبہ بول کر مشبہ بھی تو ربع بول کر کون مراد ربع بول کر فائل حقیقی یعنی اللہ تعالی مراد تو اللہ پر ربع کے لفظ کا اطلاق ہوا مولانا ربع کے نام کا اطلاق ہوا حالانکہ اللہ کے تمام اسماں کیا ہیں توقیفی ہیں موقوف علیہ السامہ ہیں موقوف علیہ السامہ اگر شارع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ہو تو پھر اللہ پر اس اسم کا اطلاق ہوگا ورنہ اطلاق نہیں ہوگا تو اس صورت میں اب یہاں چونکہ ربع کا اطلاق ہوا ہے اور اللہ پر کسی نام کا اطلاق کرنا یہ تو کیا ہے موقوف علیہ السامہ تو یہ ترکیب بھی کیا ہوئی موقوف علیہ السامہ شارع ہوئی حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس قسم کی ترکیب کیا ہے موقوف علیہ السامہ شارع ہے تو یہ سارے لوازم منتفی تو ملزوم بھی کیا ہوا منتفی اور جواب دیا تھا پھر علامت افتازانی نے تمام اعتراضات کا بھئی کہ بھئی یہ اس وقت ہو سکتے ہیں اعتراضات جبکہ وہ کہیں کہ مشابہ بول کر مشابہ بھی حقیقتا مراد ہے حالانکہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ مشابہ بول کر مشابہ بھی حقیقتا مراد ہے بلکہ وہ تو کیا کہتے ہیں مشابہ بول کر مشابہ بھی حقیقتا مراد ہے کیسے مراد ہے دعویٰ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں سمجھ میں ہے حقیقتا وہ بھی مراد نہیں جب حقیقتا مراد نہیں تو ان میں سے کوئی بھی خرابی لازمہ نہیں آئے گی نیز مولانا دوسرے کے اعتراض بھی پھر ذکر کیا کہ علامہ سکاکی کا قول نہا روح سائمون جیسی ترکیبوں سے بھی ٹوڑ جاتا ہے یعنی اس کا استعارہ بالکنایا صحیح نہیں رہتا اس لئے کہ استعارہ ایک ہوتا ہے استعارہ ایک ہے تشبیح تشبیح وہ ہے جس میں مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی ہی بھی ذکر ہوتا ہے اور یزیدن کل آسدی تو یہاں زید بھی ذکر اصد بھی ذکر دونوں طرفین ذکر ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تشبیح اور اگر ان دونوں میں سے ایک کو ذکر کیا جائے اور ایک کو حضب کیا جائے پھر یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ کہلاتا ہے استعارہ تو اگر اس میں مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی ہی محضوف ہو تو یہ استعارہ بالکنایا اور اگر مشبہ بھی ہی ذکر ہو اور مشبہ محضوف ہو تو یہ استعارہ مصرحہ کہلاتا ہے بھئی تو یہاں پر مولانا دیکھو اور نہار کو تشبیع دی کس کے ساتھ اس متعین شخص کے ساتھ تشبیع دی اور حاضر امیر اس متعین شخص کو راجے تو مشبہ بھی عبارت میں ذکر اور مشبہ بھی ہی بھی عبارت میں ذکر حالانکہ استعارے کے اندر تو دونوں ذکر نہیں ہوتے بلکہ دونوں میں سے ایک ذکر ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جواب علامہ تفتازانی دیتے ہیں علامہ سقاکی کی طرف سے کہ بھئی استعارے کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ذکر ممنوع ہے لیکن اس وقت جبکہ ان کو تشبیع کے طریقے پر ذکر کیا جائے بھئی ایسے طریقے سے ذکر کیا جائے جس سے کسی اس کا پتہ چل جائے تشبیع کا پتہ چل جائے یہ ممنوع ہے مطلقاً ویسے دونوں کا ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے اور یہاں جو ہے اس طریقے پر ذکر نہیں ہے تشبیع کے طریقے پر ذکر آ نہیں اس لئے یہاں پر درست ہے بھئی دونوں ذکر بھی ہو جائیں اس کا دن نہار ہو تو یہاں کوئی تشبیع کا پتہ چل رہا ہے آپ کو نہیں تشبیع کا پتہ چلتا ہے مثلاً ایک تو صراحتاً ہے زید کسی طرح ہے شیر کی طرح ہے یا مولانا اس کو خبر بنائے ویسے ہی زید کیا ہے شیر ہے زید کیا ہے شیر جب تو یہ ترکیب آئی مولانا یہ ترکیب خود بخود آپ کو تشبیع بتلا رہی ہے کس طرح آپ بتلا رہی ہے بھئی آپ نے کہا زید شیر ہے زید شیر تو نہیں ہے معلوم ہوا شیر جیسا ہے آپ خود بہت کلام کا مانا سمجھ گئے کہ کیا کہنے چاہتا ہے کہنے والا زید شیر جیسا ہے تو تشبیع آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں ہے اس ترکیب سے یا اسی طرح مولانا کبھی حال بنائیں جانی زیدن اسدن جانی زیدن اسدن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا ہے شیر ہے اب یہ ترکیب بھی تشبیع کی طرف تشبیع کی خبر دے رہی ہے زید آیا اس حال میں کہ وہ شیر ہے یعنی شیر جیسا ہے شیر ہے تو دیکھو یہاں حال بنا یہاں بھی آپ کو کیا سمجھ میں آگئی تشبیع سمجھ میں آگئی یا مولانا آپ اس کو صفت بنائیں ایک کو اس موصوف بنائیں ایک کو صفت بنائیں جانی زیدن الاسد آیا میرے تو زید موصوف الاسد اس کی صفت آیا میرے پاس وہ زید الاسد جو کہ شیر ہے وہ زید آیا جو کہ شیر ہے کیا معنی وہ زید جو شیر جیسا ہے وہ زید جو تو یہاں پر دیکھو اگر خبر بنے یا مولانا حال بنے یا صفت بنے تو پھر اس صورت میں تشبیع کا پتہ چلتا ہے اور اگر ان کو آپ اس میں مضاف مضافلے بنا دیں پھر تو تشبیع کا پتہ جب تشبیع کا پتہ نہیں چلتا تو ایسی صورت میں دونوں کا ذکر کرنا درست ہے اعتراض کیا تھا کہ آپ کی ترقیب میں مشبہ بھی ذکر ہے اور مشبہ بھی بھی ذکر ہے اور تو یہ تو استعارہ بالکنائے میں تو ایک ذکر ہونا چاہیے تو جواب کہہ دیا کہ یہ اس طریقے پر ہوں کہ جس سے تشبیع کا پتہ چلے یہ ممنوع ہے مطلقاً دونوں کا ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے اور جواب اس کا یہ ہے کہ مولانا یہ اس سے یعنی کلام کو محمول کرنا استعارے پر اس سے مانے اس وقت ہے جب ان دونوں کا ذکر ایسے طریقے پر ہو جو خبر دیکھ اس کے بارے میں تشبیع کے بارے میں پھر ممنوع ہے مولانا سمجھ میں ہے کلام کو استعارے پر محمول کرنا پھر کیا ہے ممنوع ہے تو طرفین کا ذکر مانع بن جائے گا اذا طرفین کا ذکر کیا ہو جائے گا مانع بن جائے گا جبکہ ان کا ذکر ایسے طریقے پر ہو جو تشبیع کی خبر دے بدلیلی دلیل اس کی کیا ہے کہ انہو جعل قولہو قد ذرہ ازراروہو علی القمر من بابل استعارتی ما ذکری طرفینی کہ علامہ سکاکی نے اس قول کو شاعر کے اس قول کو قد ذرہ ازراروہو علی القمر اس قول کو کس میں سے بنایا ہے من بابل استعارتی بابے استعارہ سے بنایا ہے ما ذکری طرفینی باوجود طرفین کے ذکر ہونے کے اس میں دونوں طرفین ذکر ہیں مشبہ بھی ذکر مشبہ بھی بھی ذکر پھر بھی علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں یہ کیا ہے استعارہ بل کنایا ہے معلوم ہوا ان کے نظر استعارہ بل کنایا میں دونوں کا مطلقاً ذکر ہونا یہ مانع نہیں ہے بلکہ مانع کیا چیز ہے کہ جب ایسے طریقے پر ذکر ہوں جس سے کس چیز کا پتا چلے تشویقہ تو یہاں دیکھئے تشویقہ پتا نہیں چل رہا اس اور مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ذکر ہیں لیکن تشویقہ پتا نہیں چل رہا اس لئے یہاں پر استعارہ بل کنایا چل سکتا ہے دیکھئے بھئی کیا کہتا ہے قَدْ ذُرَّ اَزْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرُ یاد رکھو ہر چیز کے اپنے خاصے ہوتے ہیں والانا ہر چیز کے اپنے خاصے ہوتے ہیں مثلا کہتے ہیں کہ یاقود کا خاصہ ہے اس پر آگ اثر انداز نہیں ہوتی سونے کا خاصہ ہے کہ اس کو کبھی زنگ نہیں لگتا مولانا زنگ نہیں لگتا شہد کا خاصہ ہے مولانا یہ کبھی خراب نہیں ہوتا اسی طرح سحیل ستارہ ہے آسمان میں ایک ستارہ جو سال میں چند مہینے نظر آتا ہے اس کا خاصہ ہے کہ اگر اونٹ کی نظر اس پر پڑ جائے تو اونٹ مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا اسی طرح سورج کی روشنی کا خاصہ ہے مولانا کہ یہ مثلا انسان کے انسان میں ہڈیاں بننے میں مفید ہوتی ہے بھئی سورج کی روشنی کیا ہے ہڈیاں بننے میں مفید ہے اگر سورج کی روشنی نہ ملے ہڈیوں پر نہ پڑے تو پھر ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں بھئی اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ شہروں میں جہاں گھر تنگ ہوتے ہیں سورج کی روشنی نیچے گھروں تک نہیں پہنچتی وہاں بچوں کو سورج کی روشنی نہیں لگتی کافی عرصے تک تو آپ دیکھیں گے ان کی ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں بھئی تو یہ خاصے ہیں اسی طرح سوتی کپڑا جو ہے سوتی کپڑے کا خاصہ ہے یہ کہ چاند کی روشنی اس پر پڑے پڑتی رہے تو یہ جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے سوتی کپڑے پر چاند کی روشنی پڑتی رہے تو کیا ہے جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے گل جاتا ہے تو یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے وعید شیر کے اندر پہلا مصرہ اس کا یوں ہے مولانا لا تاجبو من بلا غلالتی ہی لا تاجبو من بلا بلا یا کے ساتھ ہے مولانا لا تاجبو من بلا غلالتی ہی قد ذر ازراروہ علی القمر شاعر کہنا یہ چاہتا ہے مولانا کہ میرا جو معشوق ہے اس کی بنیان بڑی بوسیدہ اور گلی ہوئی میلی اور خراب ہے بھئی بڑی بوسیدہ ہے تو اس کے معشوق کی جو بنیان بڑی بوسیدہ ہے اور گلی ہوئی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میرے معشوق کی اس بوسیدہ بنیان پر آپ لوگ تاجب نہ کریں بھئی تاجب کی بات اس میں کوئی نہیں وجہ یہ کہ میرا معشوق جو ہے دراصل وہ چاند ہے اور چاند کی روشنی جب کس پر پڑتی رہے سوتی کپڑے پر پڑے تو سوتی کپڑا جلدی کیا ہو جاتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے اور یہاں تو روشنی نہیں پڑ رہی بلکہ میرے معشوق چاند اور اس نے بنیان پہنی ہوئی تو براہ راست چاند کو بنیان لگ رہی ہے تو اسی سے آپ بندادہ لگا لیں کہ روشنی سے جب جلدی گلتی ہے تو ساتھ لگی ہو تو کتنی جلدی گل جائے گی معلوم نے کتنی بوسیدہ بنیان ہوگی کہ شاعر کو بقاعدہ حضر پیش کرنا پڑا اچھا جی کہتے ہیں لا تعجبو من بلا غلالتی تم لوگ تعجب نہ کرو من بلا غلالتی غلالتی کہتے ہیں بنیان کو اور بلا کا معنی بوسیدہ ہونا تم تعجب نہ کرو میرے محبوب کی بنیان کے بوسیدہ ہونے پر قد ذر ازرار ہو علی القمر زررہ کا معنی ہے زررہ کا بٹن بند کرنا زررہ کا معنی بٹن بند کرنا ازرار جمع ہے زررن بٹن کو کہتے ہیں بھئے قد زررہ تحقیق بند کیے گئے ہیں ازرار ہو اس کے بٹن علی القمر کس پر چاند پر اس کے بٹن کس پر بنیان کی کس پر بند کیا گئے ہیں چاند پر یعنی وہ چاند ہے بھئی تو یہاں پر دیکھو اپنے محبوب کو اس نے تشبیح دی ہے چاند کے ساتھ اور محبوب کو بھی ذکر آرہ عبارت میں بھئی حاضر امیر کس کو راجے ہے محبوب کو اور قمر مشبہ بھی کا ذکر بھی عبارت میں آرہا ہے تو دیکھو طرفین ذکر ہوئے لیکن وہ پھر بھی فرماتے ہیں کہ یہ کس باب سے ہے باب استعارہ سے باب استعارہ سے تو معلوم ہوا ان کے نزدیک استعارہ کے اندر طرفین کا ذکر ہو سکتا ہے لیکن ایسے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے جس سے کس چیز کا پتہ چلے تشبیح کا پتہ چلے تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہے من باب استعارہ استعارہ کے باب سے معا ذکر طرفین باوجود کس کے بھئی طرفین کے ذکر کے وَبَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَقِفْ عَلَى مُرَاد السَّقَا كِي بِلِ استعارہ بِلْقِنَایَتِ عَجَابَ عَنْ حَذِهِ لِعْتِرَازَاتِ بِمَا هُوَ بَرِئُمْ مِنْ هُوَ رَأَيْنَا تَرْقَهُ اَوْلَى بھئی اس کا تعلق وہ پچھلے اعترازات کے ساتھ ہے وہ پہلے جو تین چار اعترازات ذکر کیے تھے کہ علامہ سقاقی کے قول سے یعنی استعارہ بِلْقِنَایَا لینے کے صورت میں یہ چیز لازم آتی ہے یہ لازم آتی ہے یہ لازم آتی ہے تین چار لوازم ذکر ہوئے تھے اور پھر بتلایا تھا لوازم سارے منتفی لہذا ملزوم بھی منتفی تو یہ اعتراز کیا تھا تو پھر بعض علامہ نے اس کے اور جوابات دیئے علامہ سقاقی کی طرف سے ایک جواب تو علامہ تفتزانی نے دیا کہ یہاں پر مشبہ بول کر مشبہ بھی مراد ہے لیکن حقیقتا نہیں مراد بلکہ ادعاء مراد ہے یہ جواب تو علامہ تفتزانی نے دیا دیگر علامہ نے اور جواب دیا بھئی جیسے علامہ خلقالی نے اور جوابات ذکر کیے تو مصنف علامہ تفتزانی ان کو رد کر رہے بھئی کہ انہوں نے دراصل علامہ سقاقی کی مراد پر مراد کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی کہ علامہ سقاقی کا یہ کیا مراد ہے کہ مشبہ بول کر کیا مراد ہوتا ہے یا ادعاء چونکہ انہیں علامہ سقاقی کی اس مراد کا پتہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے اپنی طرف سے کہتے ہیں عجیب و غریب جوابات دیئے جو بالکل کسی صورت میں بھی صحیح نہیں لہذا ہم نے ان کے ترق کو اولا سمجھا ان جوابات کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا بھئی بات سمجھ میں آئی کہ بعضوں نے اور جوابات دیئے تھے لیکن کہتے ہیں دراصل انہیں علامہ سقاقی کی بات کی پتہ نہیں ان کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تو ان کی طرح سے جوابات بھی ان کے کیا ہوئے انہوں نے غلط جوابات دیئے جو درست نہیں بھئی وَبَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَقِفْ عَلَى مُرَادِ سَقاقی بِلْاستِعَارَةِ بِلْكِنَایَتِ اور بعض علماء جیسے علامہ خلق خالی ہیں جب وہ واقف نہیں ہوئے علامہ سقاقی کی مراد پر علامہ سقاقی کی مراد کس سے بھئی بِلْاستِعَارَةِ بِلْا استِعَارَةِ بِلْقِنَایَةِ سے علامہ سقاقی کی کیا مراد ہے جب وہ انہیں اس بات کا ہی پتہ نہیں چلا تو اجاب عن ہاتھ ہی لے اعتراضات بِمَا ہوا بری ام من ہو تو انہوں نے جوابات دیئے انہیں اعتراضات کے ایسے اعتراضات جس سے علامہ سقاقی کیا ہیں بری ہیں جب علامہ سقاقی کی بات ہی ان کو نہیں سمجھ میں آئی تو ان کی طرف سے جوابات بھی دیئے وہ بھی کیا ہیں علامہ سقاقی ان پر راضی نہیں ہو سکتے بھئی جب ان کی بات ہی انہیں سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی طرف سے جوابات جو دیئے وہ بھی درست نہیں ہے ورہ اینا ترکہ اولا اور ہم نے بھی ان کے ترک کو کیا سمجھا ہے اولا سمجھا ہے بہتر سمجھا بھئی احوال انہو مسند الیہ وقدم المسند الیہ علی المسند لما سیعتی جی مسند الیہ کے احوال بھئی احوال احوال اتنا دے خبر ختم ہوئے بھئی اب مسند الیہ کے احوال بھئی مانا ایک ہے چھوٹی نحو ایک ہے بڑی نحو بھئی چھوٹی نحو آپ پڑھ کر آئے ہیں ہدایت نحو کے اندر کافیہ کے اندر جامی وغیرہ کے اندر بھئی وہاں پر آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ مسند دلے کبھی فائل ہوتا ہے مسند دلے کبھی مبتدا ہوتا ہے مسند دلے کبھی نائی فائل وغیرہ ہوتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا یہ بتلایا جاتا ہے وہاں پر کہ کون یہ مسند دلے ہے بھئی اور یہ ہے بڑی نحو یہاں پر یہ نہیں بتلایا جائے گا کہ کون مسند دلے ہے اور کون مسند دلے نہیں بلکہ یہاں پر مسند دلے کے احوال ذکر ہوں گے کہ کبھی عبارت میں حضف کیا جاتا ہے اس حضف میں کیا نفتے ہیں اور کبھی ذکر ہوتا ہے تو معرفہ کی صورت میں مسند دلے کو لائے جاتا ہے معرفہ کیوں لے کر آتے ہیں اس کو نقرہ لائے جاتا ہے کبھی اس کو ضمیر کی صورت میں لائے جاتا ہے کبھی اس میں اشارہ کے صورت میں کبھی اس میں موصول وغیرہ کی صورت میں اس میں ضمیر کی صورت میں کیوں لائے جاتا ہے موسند دلے کو اس میں اشارہ کے صورت میں کیوں لائے جاتا ہے اور اس میں موصول وغیرہ کے صورت میں یہاں پر وہ نکات بیان ہوں گے یہ ہے بڑی مطمئن صرف دیکھئے موسند دلے کا حضب کرنا کس لئے ہوگا عبت سے بچنے کے لئے یاد رکھو مصنف کا طریقہ یہ ہے وہ امہ کے بعد جو ذکر کرتے ہیں وہ مقتضی حال ہوتا ہے امہ کے بعد جس کو ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مقتضی حال اور لام کے بعد فلیل احترازی یہ لام کے بعد جو ذکر کرتے ہیں وہ حال ہوتا کیا ہوتا ہے حال ہوتا ہے حال ہوتا ہے تو کہتے ہیں امہ حسفہ فلیل احتراز یعنی عباسی بھئی حال کیا ہے عباس سے بچنا حال کیا ہے عباس سے بچنا اس حال نے کیا تقاضی کیا کہ موسن دلے کو کیا کر لیا جائے حضف کر لیا جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی موسنی 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 بارے بارے میں تو یہاں موسنی دلے تو متعین ہے تو موسنی دلے متعین ہے تو اس کو ذکر کرنا کیا ہوا عباس ہوا اس کو ذکر کرنا بیکار ہوا تو لہذا اب آپ اس کو حضب کرتے ہیں اور صرف کیا کہہ دیتے ہیں قائم کہہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں قائم کہہ دیتے ہیں بات سمجھ میں آرہی یا بھئی یا مولانا آپ مخاطب کے خیال میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میں عدول کر رہا ہوں دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف یعنی عقل اور لفظ میں سے عقل اور لفظ میں سے جو زیادہ قوی دلیل ہیں میں اس کی طرف عدول کر رہا ہوں آپ مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں بھئی یاد رکھو ایک دلالت ہے عقل کی ایک دلالت ہے لفظ کی لفظ بھی دلالت کرتا ہے عقل بھی دلالت کرتی ہے لیکن عقل کی دلالت مولانا قوی ہے کس سے لفظ کی دلالت سے مثلا آپ زید کہتے ہیں لفظ زید نے دلالت کی ذات زید پر فوراں آپ کے ذہن میں کون آگیا زید تو لفظ زید نے دلالت ہے لفظ کی لیکن یہ لفظ کس پر زید پر جو دلالت کر رہا ہے وہ کس کے واسطے سے کر رہا ہے عقل کے واسطے سے کر رہا ہے تو لفظ اپنی دلالت میں محتاج ہے عقل کا لفظ عقل کی اور عقل اپنی دلالت میں لفظ کی محتاج نہیں مثلا آپ مٹی پر قدموں کے نشانات دیکھے تو فوراں آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ یقینا یہاں سے کوئی شخص گزرا ہے جس کے قدموں کے نشانات دیکھو آپ نے صرف قدموں کے نشانات دیکھے ہیں یہاں کوئی کا محتاج ہے لیکن عقل اپنی دلالت کے اندر لفظ کی محتاج تو معلوم ہوا کس کی دلالت قوی ہے عقل کی یا لفظ کی عقل کی دلالت قوی ہے اب دیکھو آپ مثلا کہنا چاہتے ہیں زید قائم تو یہاں پر ذات زید پر کون دلالت کر رہے لفظ زید کون قائم تو آپ نے جواب میں کیا کہا بھئی قائم صرف کہا اب اصل کلام کیا ہے زید قائم تو یہاں پر مولانا زیاد زید پر دلالت ہوئی مولانا لیکن لفظ نے کی یا عقل نے کی بھئی یہاں تو زید کا لفظ ہی نہیں جب زید کا لفظ ہی نہیں ہے تو یہ کون لفظ کی اور اگر صرف قائم ان کہیں تو دلالت کی ہے عقل کی اور کون سی دلالت قوی ہے عقل کی دلالت قوی ہے تو مولانا آپ کبھی کبار مصند علیہ کو حضف کر دیتے ہیں کس لئے حضف کرتے ہیں کہ آپ مخاطب سننے والے کے ذہن خیال میں یہ بات ڈالنا دلالت سے عدول کر رہا ہوں کس کی طرف لفظ کو ذکر نہیں کیا تو لفظ کی دلالت سے میں عدول کر رہا ہوں کس کی طرف عقل کی دلالت کی طرف کس کی طرف تو آپ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ دو جو دلالت ہیں ان میں سے زیادہ قوی دلالت ہے میں اس کی طرف کیا کر رہا ہوں عدول کر رہا ہوں بات سمجھ میں آئی بھئی سب کو یا آپ خیال ڈالنا چاہتے ہیں کس کے ذہن میں مخاطف کے ذہن میں کس چیز کا خیال دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف عدول کرنے کا خیال عدول کرنے کا خیال اس کے سمجھ میں آئی بات اور وہ دو دلیلیں کون سی ہیں مین العقل وال لفظ یعنی کہ عقل اور لفظ ہیں عقل اور لفظ ہیں کا قول ہی جیسے شاعر کا قول قال علی کیف انت قل تو علی لو مجھے کہا کہ کیف انت تم کیسے ہو قل تو علی لو میں کیا جواب دیا بیمار ہوں کہنا تو یوں چاہیے تھا انا علی لن بھئی انا مبتدہ اور علی لن اس کی خبر لیکن انا مصنع دلے کو حضب کر دیا کس لیے بھئی جی عبت سے بچنے کے لیے اس لیے کہ مصنع دلے متعین ہے اس نے بھی کس کا حال پوچھا ہے شاعر کا اور شاعر اپنا حال بتلا رہا ہے تو یہاں پر مصنع دلے کون ہے متعین ہوا جب متعین ہوا تو اب اس کو پھر ذکر کرنا یہ کیا ہو ہے عبت ہے بیکار ہے تو اس عبت سے بچنے کے لیے اس کو کیا کر دیا حضب کر دیا یا مولانا دوسری وجہ اور عدول کر رہا اگر میں انہ علیل ان کہتا تو دلالت کون سی ہوتی لفظ کی اور جب میں نے انہ کو حضب کیا تو دلالت کون سی ہوئی عقل کی تو میں نے لفظ کی دلالت سے عدول کیا ہے کس کی طرف عقل کی دلالت کی طرف اب اختبار تنبوہ سامع اختبار حضب کیا جاتا ہے کہ آپ سامع کی سمجھ کو اس کے متنبع ہونے کو جانچنا چاہتے ہیں جبکہ قرینہ موجود ہو سننے والے کی سمجھ کو کیا کرنا چاہتے ہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کو سمجھتا بھی ہے یا بات کو نہیں سمجھتا صرف ظاہری باتوں کو سمجھتا ہے یا یا جو خفی جن میں خفا ہو تھوڑا ان باتوں کو بھی تو وہ کتنا سمجھ دار ہے اس سمجھ داری کو جانچنے کے لئے آپ مجھ نے دلے کو کیا کر دیتے ہیں حضب کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا اس بات کے نہیں اب اختبار مقدار تنب ہو ہی یہ تو آپ کو پتا ہے وہ سمجھ دار ہے لیکن آپ اس کی مقدار جانچنا چاہتے ہیں کہ کتنا سمجھ دار ہے قرائن ظاہرہ سے بات کو سمجھتا ہے یا قرائن خفیہ کے ذریعے بھی کیا کر لیتا ہے بات کو سمجھ لیتا ہے سمجھ نہیں آیا بھئی مثلا کہتے ہیں کہتے ہیں ایک خلیفہ تھا بن العباس کا وہ کشتی میں سفر کر رہا تھا اور لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوا ہیں بھئی وزراء وغیرہ باتیں کرتے کرتے ایک وزیر کی طرف مڑا اور اس کو کہنے لگا کہ اس وقت تورت سب سے زیادہ کیا چیز کھانے کو دل کر رہے محبوب کیا ہے تمہیں کھانے میں اس نے کہا ابلہ ہوا انڈا کیا چیز ہے پسند سب سے زیادہ کہیں سردی کا موسم ہوگا تو اس نے کہا بھئی ابلہ ہوا انڈا باتیں پھر ادھر ادھر کی شروع ہو گئی واپس آئے چلے گئے ایک سال کے بعد پھر ایک دن باتیں ہوئی ہوں گی بھئی صرف یہ بات تو نہیں ہوئی پھر کشتی میں چل رہے ہیں اچانک بادشاہ پھر اس وزیر کی طرف مڑا اور کہنے لگا کس چیز کے ساتھ اس نے فوراں جواب دیا نمط کے ساتھ کس چیز کے ساتھ ہے تو دیکھو بادشاہ حیران رہ گیا کہ کتنا سمجھ دار ہے کتنا خفی قرینہ تھا وہ بات جو ایک سال پہلے ہوئی تھی اس نے کہا تھا بادشاہ نے کیا چیز پسند ہے اس نے کہا تھا ابلہ ہوا اور اب پوچھ رہے سال کے بعد کس چیز کے ساتھ فوراں کہہ دیا کس کے ساتھ نمط کے ساتھ تو دیکھو یہاں سے سمجھداری کی مقدار کا پتہ کو جانچ لیا بادشاہ نے او ایہامی سونہی عن لسانی کا یا والانہ مصند علیہ کو کبھی حضر کیا جاتا ہے کہ آپ وہم ڈالنا چاہتے ہیں مخاطف کے ذہن میں کہ آپ مصند علیہ کو اپنی زبان سے بچانا چاہتے ہیں مصند علیہ کو کیا کرنا چاہتے ہیں مصند علیہ کو اپنی زبان سے بچانا چاہتے ہیں مثلا آپ نے کہا خالق کل شئین اصل میں تو تھا اللہ خالق کل شئین تو لفظ اللہ کو حضر کر دیا کیوں کیونکہ آپ مخاطف کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ نام بڑا مبارک اور پیارا ہے اور زبان بڑی پلیت ہے اور زبان اس قابل نہیں کہ اس نام کو ادا کرے تو میں اس نام کو کیا کرتا ہوں اپنی زبان سے بچاتا ہوں اس لئے میں نے اس کو عبارت میں ذکر نہیں کیا بھئی اور حق سے ہی یا کبھی اس کا حق ہوتا ہے مولانا کہ زبان کو اس مصنع بلی سے کیا کرنا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتے مثلا آپ کہنا کیا کہنا چاہتے ہیں رجیم ان کیا کہا آپ نے رجیم ان کہا آپ کہنا کیا چاہیے تھا الشیطان رجیم ان لیکن آپ شیطان کے لفظ کو نام کو ذکر نہیں کرتے کس لیے کہ آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا نام ہے یہ کیا ہے بڑا نام بھی بڑا پلیت ہے تو میں اپنی زبان کو اس سے بچا رہا ہوں کہ میری زبان پر بھی نہ آئے بھئی یا مولانا کبھی کبھار مصنع لیے کو حضرت کیا جاتا ہے تاکہ انکار حاصل ہو سکے انکار آسان ہو جائے ضرورت کے وقت تاکہ ضرورت کے وقت کیا ہو جائے انکار کرنا آسان ہو جائے بھئی مثلا زید کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے اور ایک مجلس میں زید بھی موجود ہے اور لوگ بھی موجود ہیں فاجر ہے فاسق ہے فلان ہے فلان ہے کئی باتیں آپ نے کر دی موسن دلے کو حضب کر دیا اور اشارہ ہے سب میں کس کی طرف زید کی طرف تو زید نے فوراں آپ کو آکر پکڑ دیا بھئی کہ اچھا بھئی تم مجھے فاجر اور فاسق کہہ رہے ہو آپ نے فوراں کہا میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں میں تو فلان فلان کے بارے میں کہہ رہا ہوں بھئی تو دیکھا آپ نے موسن دلے کو حضب کر دیا کس لئے تاکہ ضرورت کے وقت اس سے کیا کر سکیں انکار کر سکیں بھئی صورت سمجھ میں آئی یا جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے بڑا پریشان بیٹھا ہے غمگین ہے کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے آہ اور سسکیاں جاری ہیں رو رہا ہے گریبان کھلا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں آپ اس کے پاس گئے بھئی کیا ہوا کہتا ہے بھئی بڑا پریشان بڑا غمزدہ ہوں چھوٹیاں نہیں ہو رہے چھوٹیاں نہیں ہو رہے اور مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے اچھا تو آپ نے کیا کہا کہ چھوڑو بھئی چھوڑو بھئی کیا کہ کہ کوئے کی طرح کالی سیاں ہے ایک آنکھ شمال کو جاری ہے تو ایک آنکھ تازی ہے آنکھ کے ڈیلے باہر کو نکلے ہوئے ہیں بڑے بڑے کان ہیں بڑے بڑے دانت ہیں اس نے ڈنڈا اٹھایا آپ کے پیچھے دور لگا دی کہ میری بیوی کی برائیاں کرتے ہو بھئی آپ نے فورا کہا بھئی میں آپ کی بیوی کی کب بات کر رہا کالی سیاہ ہے بڑے بڑے کان ہیں موٹی تازی ہے اور دانت بڑے ہیں وغیرہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھا آپ نے مسنہ دلے کو حضب کر دیا تھا تاکہ ضرورت کہ انکار کر سکیں بھئی کبھی کبھار مسنہ دلے کو اس لئے حضب کر دیتے ہیں کہ مسنہ دلے متعین ہوتا ہے مسنہ دلے کیا ہوتا ہے مثلا آپ نے کہا خالق کل شہین آپ کہنا تو کیا چاہئے تھا اللہ خالق کل شہین لیکن آپ نے اللہ مسنہ دلے کو حضب کر دیا اس لئے کہ اس مسنہ کے لئے یہی مسنہ دلے متعین ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہے لہذا متعین ہے آپ کیا کرتے ہیں تائین کا دعویٰ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں مثلا آپ نے کہا وحاب العلوف ہزاروں عطا کرنے والا ہے کون ہے ہزاروں عطا کرنے والا ہے مثلا آپ کہتے ہیں السلطان بادشاہ بادشاہ کیا ہے ہزاروں عطا کرنے والا ہے اب ہزاروں عطا کرنا یہ تو بادشاہ بھی کر سکتا ہے بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی اور کر سکتا ہے لیکن آپ نے مسند علیہ کو حضب کر دیا گویا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فیل صرف بادشاہ ہی کر سکتا ہے اسی کے لئے یہ متعین ہے سمجھ میں آیا بھئی یا اس جیسی کسی اور وجہ سے مولانا مسند کو کیا کیا مسند علیہ کو کیا جاتا ہے حضب کیا جاتا ہے یہاں تک سب باتیں سمجھ میں آ گئیں دیکھئے اب دوبارہ سبق دیکھئے کتاب پر دیکھئے احوال المسند علیہ ایل امور الحارجت لہو من حیث انہو مسند علیہ وہ یعنی وہ امور جو عارض ہوتے ہیں مسند علیہ کو من حیث اس حیثیت سے انہو مسند علیہ کہ وہ کیا ہے مسند علیہ ہے مسند علیہ کو کئی قسم کے احوال عارض ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ان احوال سے بہت کی جائے گی جو کسے اعتبار سے ہیں اس کے مسند سلاسی ہوگا رباعی ہوگا یا خماسی تو یہ بھی سلاسی ہونا رباعی ہونا خماسی ہونا یہ بھی اس کے احوال ہیں لیکن مسند علیہ ہونے کی اعتبار سے نہیں بلکہ کسے اعتبار سے ہیں مادے کے اعتبار سے ہیں کہ تین حرفی ہے تو سلاسی چار حرفی ہے تو رباعی پانچ حرفی نہیں یا مالنا استعمال کے لحاظ سے ہوگئے مالنا اس کے احوال کہ وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا یا معنی غیر موضوع لہو میں اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا تو حقیقت غیر موضوع لہو میں ہوا تو مجاز لیکن یہاں پر استعمال کے اعتبار سے کیا ہے یہ اس کے احوال ہوئے اور یہاں پر استعمال کے اعتبار سے احوال نہیں مراد بلکہ کون سے احوال ہیں اس کے مصند یا مفہوم کے اعتبار سے کہ وہ کلی ہے یا جوزی ہے مفہوم کے اعتبار سے بھی احوال ہوں گے ذات کے اعتبار سے بھی احوال ہوں گے کہ جوہر ہے یا عرض ہے لیکن یہاں پر نہ استعمال کے اعتبار سے نہ مفہوم کے اعتبار سے نہ ذات کے اعتبار سے نہ مادے وغیرہ کے اعتبار سے کوئی احوال ان میں سے نہیں بلکہ کون سے احوال یہاں ذکر کیے جائیں گے جو مصند الے ہونے کے اعتبار سے اس کو عارض ہوتے ہیں دلے کا باب لائے اس کے بعد مصند کا جواب آگے کہتے ہیں آجائے گا کہ مصند کلام کا رکن آزم ہے کیا ہے کلام کا رکن آزم ہے اس کے ساتھ وہ مصند قائم ہے تو جب وہ رکن آزم ہوا تو اس کو مقدم کر دیا اسی وجہ سے وقدم المصند الیہی اور مقدم کیا مصند دلے کو علی المصند مصند پر لما سیعت اس وجہ سے جو انقریب آئے گی اب مولانا اما حسفوہو باقی حضف کرنا اس کو قدمہو على سائر الاحوالی بھئی حضف کو تمام احوال پر مقدم کیا لکونہ عبارتا عن عدم الاتیانبی اس لیے کہ حضف یہ عبارت ہے کس چیز سے اس کے نل آنے سے اس کے حضف کیا مانا ہے اس کو نل ن ذکر ن کر وعدم الحادث سابق انعلا وجود اور حادث کا عدم سابق ہوتا ہے اس کے وجود پر میں نے بتلایا تھا چیزیں دو قسم پر ہیں مولانا یا حادث ہوگی یا قدیم قدیم وہ ہے جو مسبوخ بالعدم نہ ہو اس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو اور تمام مخلوقات کیا ہیں حادث تو آپ بھی حادث ہوئے اور حادث کا عدم اس کے وجود پر پہلے ہوتا ہے ایک وقت تھا آپ نہیں تھے اب کیا ہیں آپ موجود تو دیکھو نہ ہو نہ پہلے تھا اور وجود اس کے بات تو عدم مقدم ہے وجود پر حضف میں بھی ہے نل آنا مقدم ہوتا ہے کس پر وجود یعنی ذکر کرنے پر تو لہذا حضف مقدم ہوا کس پر ذکر پر سمجھ میں آیا بھئی اور جب مولانا یہ ذکر پر مقدم ہوا تو آگے ذکر کی جو فروعات ہیں یعنی کبھی معرفہ ہوگا کبھی نقرہ ہوگا مولانا کبھی اس میں موصول ہوگا کبھی اس میں اشارہ ہوگا کبھی اس میں موصول وہ ساری تو فروعات ہیں ذکر کی جب عدم ذکر پر مقدم ہوا تو اس کی فروعات پر بھی بطریق اولا کیا ہوا مقدم ہوگا تو پھر معرفہ یا نقرہ کی بات آئے گی اس سے پہلے تو معرفہ یا نقرہ کی بات نہیں لہذا مقدم ہوتا ہے سابق ہوتا ہے علا وجود اس کے وجود پر وَذَكَرَهُ هَهُنَا بِلَفْزِ الحَذِّ وَفِلْمُسْنَدِ بِلَفْزِ تَرْكِ بھئے ماتین نے یہاں پر کہا اَمَّا حَذْفُهُ اور جہاں مُسْنَد کا باب شروع ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں اَمَّا تَرْكُهُ بھئے یا حَذَف کا لفظ کیوں کہا مُسْنَد دِلَعَ کے لئے اور مُسْنَد کے لئے تَرْك کا لفظ کیوں کہا یہ فرق کیوں کیا کہتے ہیں بھئے اس لئے کہ مُسْنَد ہے کلام کا رکنِ آزم تو جب آپ نے اس کو حَذَف کر دیا تو وہ حَذَف وہاں ہوگا جہاں پہلے ذکر ہو پہلے کیا ہو ذکر ہوگا تو پھر کیسی آ جائے گا حَذَف تو اب آپ نے کلام کیا اس میں مُسْنَد دِلَعَ کو نہیں لے کر آئے لیکن پھر بھی یوں سمجھا جائے گا کہ آپ پہلے اس کو لائے اور پھر اس کو کیا کر دیا حَذَف کر دیا پہلے لائے اور پھر کیا کر دیا حَذَف کر دیا جبکہ مُسْنَد کا یہ درجہ نہیں ہے تو وہاں پر جب آپ نے اس کو حَذَف کیا تو گویا وہاں ترکوہو کہہ دیا لائے ہی نہیں اور یہاں پر گویا کہ لائے اور پھر اس کے بعد حَذَف کیا وَذَكَرَهُ هَا هُنَا بِلَفْزِ الحَذْفِر یہاں پر حَذَف کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا وَفِلْ مُسْنَد بِلَفْزِ ترکی اور مُسْنَد مِنْ مَالَانَا ترک کے لفظ کے ساتھ تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے حَلَىٰ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ هُوَا رُقْنِ الْعَاظْمُ کہ مسند جو ہے وہ رکنِ آزم ہے کلام کا شدید الحاجت إِلَيْهِ اس کی طرف شدید حاجت ہے حَتَّىٰ أَنَّهُ اِذَا لَمْ يُسْکَر یہاں تک جب اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے فَقَأَنَّهُ اُتِيَ بِهِ سُمَّ حُزِفَ تو پھر بھی اسی طرح ہے گویا کہ اس کو لایا گیا پہلے اور پھر کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا بخلاف المسندی بخلاف مسند کے فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ المثابتی اس لیے کہ وہ اس درجے کا نہیں ہیں فَقَأَنَّهَ تُرِقَأَن اَسْلِهِ گویا کہ وہ سرے سے ہی ترک کر دیا گیا حضف کیوں ہوتا ہے فَلِلِ احتراضِ عابضی احتراض کرنے کے لئے عابض سے بنا انعال الظاہری بھئی عابض سے بچنا یہ بنابر ظاہری کے ہوتا ہے بنابر ظاہر کے ظاہر حال کے اعتبار سے اس کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے عابض ورنہ تو دراصل وہ کلام کا رکن ہے اس کے بغیر کلام پورا ہوگا نہیں لیکن ظاہر حال کے اعتبار سے اس کا ذکر کرنا عابض اس لیے کہ وہ پہلے سے متعین ہے یا اس پر قرینہ موجود ہے جب قرینہ موجود ہے وہ قرینہ اس کے بارے میں ہمیں بتلا دے گا تو اب اس کو ذکر کرنا بیکار ہے تو لہذا اس کو ذکر نہیں تو اس کا عابض ہونا جو ہے مولانا بنا انعال الظاہری بنابر ظاہر کے ہے کیوں لدلالت القرینہ اس لیے کہ قرینہ کیا کر رہے اس پر دلالت کر رہے وَإِن کَانَ فِي الْحَقِيقَتِ رُقْنَ مِّنَ الْقَلَامِ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے کلام کا رکن ہے اس کا ذکر عابض نہیں اَوْ تَخْيِيلِ الْعُدُولِ الْاَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ یا وَلَنَا آپ خیال میں ڈالتے ہیں کیا الْعُدُولِ الْاَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ عُدُول کرنا کس کی طرف دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف عُدُول کرنے کا خیال ڈالتے ہیں مخاطب کے ذہن میں وہ دو دلیلیں کونسی ہیں کہتے ہیں مِنَ الْعَقْلِ وَالْلَفْ یعنی کہ عقل اور لفظ یاد رکھو یہ مِن بیان ہے دلیلین کا وہ دو دلیلیں کونسی ہیں عقل اور لفظ سمجھ میں آیا یہاں آپ پر ورنہ کوئی اعتراض نہ کر دے کہ اس میں تفضیل آیا اقوہ اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا مولانا کس کے ساتھ آئے گا جے اضافت کے ساتھ آئے گا یا مِن کے ساتھ یا الْفْلَام کے ساتھ اور یہاں اقوہ دلیلین اضافت کے ساتھ بھی ہے اور مِنَ الْعَقْلِ وَالْلَفْ اور مِن بھی آرہا ہے تو اضافت بھی ہوئی اور مِن بھی آیا تو دو طریقے ہی کٹھے ہو گئے تو تو جواب میں نے بتلا دیا کہ یہ مِن اقوہ کا صلح نہیں ہے بلکہ یہ تو بیان ہے کس کا دلیلین کا تو یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اقوہ بھی اور مِن کا اس سے تعلق نہیں بھی فَإِنَّ الْعَتِمَادَ عِندَ الزِّكْرِ عَلَى دَلَالَتِ اللَّفْزِ تو آپ مخاطب کی خیال میں ڈالتے ہیں کہ میں عدول کر رہا ہوں دو دلیلوں میں سے کس کی طرف زیادہ قوی دلیل کی طرح اور وہ کون سے زیادہ قوی دلیل ہے عقل تو اس لئے کہ اعتماد عِندَ الزِّكْرِ ذِكَر کے وقت على دلالت اللَّفْزِ کس کی دلالت پر ہوگا زیدن قائم جب میں نے ذکر کر دیا مُسْنِ دِلَئے کو تو کس کی دلالت پر میں نے اعتماد کیا لفظ کی دلالت پر یا عقل کی دلالت پر جی جب میں نے ذکر کیا زیدن قائم اب کس پر اعتماد کیا لفظ کی دلالت پر اعتماد کیا آگے دیکھئے وَعِندَ الْحَذْفِ على دلالت العقل اور حضر کے وقت کس پر اعتماد ہوگا عقل کی دلالت پر وہ ہوا عقوہ اور وہ زیادہ قوی ہے درمیان میں کہا تھا مِنْ حَيْسُ الزَّاہِر مِنْ حَيْسُ کہ اعتماد ذکر کے وقت کس پر اعتماد ہے مولانا جی بھئی زیدن قائم میں نے کس پر اعتماد کیا لفظ کی دلالت پر کہتے ہیں مِنْ حَيْسُ الزَّاہِر یہ جو لفظ کی دلالت پر اعتماد ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے ورنہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زید لفظ نے دلالت کی کس پر ذاتِ زید پر تو یہ کونسی دلالت ہوئی لفظ کی دلالت تو کہتے ہیں یہ بنابر ظاہر کے ہے ورنہ یہاں پر بھی عقل کی دلالت ہے عقل ہوگی تو یہ لفظ ذاتِ زید پر دلالت کرے گا عقل نہیں بغیر واسطہ عقل کے بھی یہ لفظ ذاتِ زید پر دلالت تو یہ بنابر ظاہر کے ہے تو کہتے ہیں عقل کی دلالت وہ زیادہ قوی ہے لفظ دیلے ہی اس لئے کہ لفظ کیا ہے اس کا محتاج ہے بھئی لفظ میں اس کی کیا احتیاج آتی پیش آتی ہے بھئی لفظ بغیر عقل کے دلالت کر سکتا ہے بھئی نہیں وَإِنَّمَا قَالَ تَخْيِيل بھئی مصنف نے کہا تَخْيِيلِ الْعُدُولِ عُدُول کرنے کا خیال ذہن میں ڈالتا ہے عُدُول کرنے کا بھئی یہ کہنے تخیل کہنے کی کیا ضرورت ہے سیدھی طرح یہ کہہ دیں اَوِلْعُدُولِ الْعُدُولِ وَدَلِيلَ اَنی یا کس لئے کبھی مصنف دلے کو حضف کرتے ہیں کہ عُدُول کرنا چاہتے ہیں آپ کس کی طرف دو دلیلوں میں سے زیادہ قوید تو تخیل کا لفظ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے خیال میں ڈالنا کہتے ہیں بھئی خیال میں ڈالنا اس لئے کہا کہ حقیقتا حضف کہ آپ نے کیا کہا جب ذکر کیا جائے تو دلالت تب بھی دلالت کس کی ہے بھئی میں نے آپ نے کہا کیا حل زیدن قائم کیا زید کھڑا ہے میں نے کہا قائم تو مولانا یہاں پر قائم کے لئے مجھ نے دلے کون زیدن کون ہے اور وہ زیدن آپ کو کہاں سے پتا چلا ماں قبل کے کلام سے کس سے پتا چلا عقل نے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں مجھ نے دلالت کون زید ہے اور پھر زید لفظ نے دلالت کر دی کس پر زید زید پر اور اس کے لئے کیا ثابت کر دیا قیام کس کیا ثابت کر دیا تو لفظ کو جب حضب کر دیا جائے پھر آپ نے کہا دلالت عقل کی ہے کہتے ہیں بھئی اس وقت بھی عقل کی لفظ ہی کی دلالت ہے لیکن کس کے واسطے سے ہے عقل اس لئے کہا خیال میں ڈالتا ہے حقیقتا ایسا نہیں وَإِنَّمَا قَالَ تَخْيِيلُ مَاتِن نے تَخْيِيل کہا لِأَن لِأَن دَالَ حقیقتا اس لئے کہ دلالت کرنے والا حقیقتا عِندَ الحَسْفِ اَيْزَن هُوَ اللَّفْزُ حضب کے وقت بھی حقیقتا وہ کیا ہے لفظ ہی ہے دلالت کرنے والا الْمَدُلُولُ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِن جس پر دلالت کی جائے گی کس کے ساتھ بھئے قرائن کے ساتھ دلالت کی گئی ہے بھئی میں نے کہا قائمون یہ زید تو میں نے کیوں حضب کیا قرینہ موجود تھا اس قرینے نے دلالت کر دی کہ یہاں قائمون سے پہلے کون سا لفظ موجود ہے زید اور اس زید نے پھر دلالت کر دی کس پر زید پر تو یہاں پر بھی اگرچہ لفظ عبارت میں نہیں لیکن عاقل لے آئی اس کو اور لفظ ہی نے دلالت کر دی کہ قول جیسے شاعر کا کہنا قال علی کیف آنتا مجھے کہا کہ اس نے کیسے ہو قل تو علیل اے انا علیل لم يقل انا شاعر نے انا نہیں کہا لل احتراز و تخیل المذکورین ان دو وجوہات کی بنا پر احتراز عن العبت کی وجہ سے اور تخیل اور تخیل کی وجہ سے المذکورین یہ دو جون چیزیں جو ذکر ہوئیں اور اختبار تنبو ہی سامیہ اندالقرین یا مولانا کبھی کبھا مسندلے کو حضف کیا جاتا ہے اختبار کا معنی جانچنا تنبو کا معنی سمجھ ہے اختبار تو جانچنا انتحان لینا تنبو کا معنی سمجھ بیداری یا سامیہ کی بیداری کو انتحان لینے کیلئے اندالقرین تھی جب کیا موجود ہو بھئی جب قرینہ پایا جائے کہ حل یا تنبو عاملا یہ سمجھتا ہے بات کو یا نہیں سمجھتا تو اس لئے مسندلے کو حضف کیا جاتا ہے اور اختبار مقدار تنبو ہی یا اس کے سمجھ کی مقدار کو جانچنے کے لیے کہ حل یا تنبو سمجھتا ہے سمجھتا ہے ہدا ہوا المرآم اللہ علم بھی حضرت لکھر لکھر مجھتا ہے